ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیاری ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج آپ لوگے بے خط فرمائش پر جڈ پٹ بننے والا بینہ ایسٹ کے زبردست پیزا بنائیں گے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ پین ہے جس میں ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم آن کر دیتے پری ہیٹ کر دیتے اب آپ سوچیں گے آٹا بھی نہیں گندہ ہے پری ہیٹ کر لیا یہی میں بتا رہی ہوں یوں بنائیں گے یوں آپ پہ خوش ہو جائیں گے تو چلے یہ پری ہیٹ ہو رہا ہے میں نے رکھا ہے میڈیم پہ اور یہاں دیکھیں ہول تھا ڈھککن پہ تو اس پہ میں نے پوائل ڈال دیا ہے تو چلے میڈے کی طرف آتے ہیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ اس حساب سے میں نے لیورڈ دو کپ میڈا لیا ہے ایک کپ یہ ہے اور ایک کپ یہ ڈال دیا تو چلے اس میں اب ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون نمک دو ٹی سپون شکر دو ٹی سپون بیکنگ سوڑا یعنے میٹھا سوڑا اب یہ ڈرائی انگریڈینٹ کو ہم ملا لیتے ہیں یہ آپ کو اتنا خطرناک اور اچھا لگے گا کہ آپ ایچ پوالا پیزا کو بھول جائیں گے کہ جگ پٹ بنا دیں گے بچے اور اس کے بچے سب خوش ہو جائیں گے تو چلے اس کو ملا لیا ہم نے ڈرائی انگریڈینٹ کو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون تیل اور یہاں ہمارا پیس ہے آدھا کپ دہی تو یہ دیکھیں یہ بہت ٹائٹ والا دہی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا نورمل ٹائپ کا ہے تو یہ ڈال دیں گے اب بیکنگ سوڑا اور جو دہی ہے اس سے ہمارا آٹا جو ہے وہ اچھا سا فلافی سا ہو جائے گا تو چلے اس کو مکس کرتے ہیں چلے لفز پین لیتے ہیں اور اس کو نورمل جیسے گونتے ہیں اس سے سے گون لیں گے اب آپ کے دہی پر کمپلیٹلی ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا دہی کتنا نرم ہے یا سخت ہے اس حساب سے پانی پڑے گا اس میں تو یہ دیکھیں میں نے پانی یہاں رکھا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کتنا یوز کیا تو یہ ڈالتے ہیں جہاں جہاں تھوڑا سا ڈرائے ہیں وہاں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں زیادہ زیادہ اس میں چار ٹیبل سپون سے زیادہ نہیں جائے گا لیکن اگن دہی پہ ہے اگر آپ کا دہی بہت جیسے ڈھیلا ہے تو وہ سکتا ہے ایکا ٹیبل سپون جائے یا نہ بھی جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے فکر نہیں کیجئے گا آٹا بس normal گون جانا چاہیے تو دیکھیں ہم نے 4 ٹیبل سپون پانی یوز کیا ہے لیکن اگن آپ کے دہی پہ ہے کہ آپ کا کتنا یوز میں آتا ہے تو یہ دیکھیں normal texture کا آٹا جو ہے وہ ہم نے گون لیا ہے تو بس اس کو ہم تھوڑا سا بس ذرا سا 30-40 stroke مار لیں گے تو بس یہ ہو گیا یہ دیکھیں medium soft dough جو ہے وہ ready ہو گیا چلیں بس یہ میں mess clear کرتی ہوں یہ area کو پہنچتی ہوں اور پھر continue کرتے ہیں تو چلیں میں نے پسارے سا بھٹا دی ہے اور ہم ready بیلنے کے لیے تو یہ دیکھیں آٹا اس طرح کا لگ رہا ہے بس اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر لیں گے اب آپ کے پین پہ depend ہے آپ کی پین کی سائز پہ جیسے یہ بڑا میرا پین ہے نا تو اس میں میں 2 کب کا پیزا بن جائے گا اگر آپ کا چھوڑا پین ہے تب آپ کیا اس کو کاٹ لیں دو بنا لیں آدھا کر لیں ٹھیک ہے نا تو چلیں اس میں ہم تھوڑا سا ڈرائے فلاہر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں پین جتنا بل گیا ہے اور آپ فوک سے یا کسی بھی چیز سے ہم تھوڑا سا اس کو hole کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح تاکہ یہ بیچ میں سے پھولے نہ چلیں اب اس کو کھولتے ہیں ہم یہ دیکھیں کتنا گرمہ گرم ہو گیا اب اس کو میڈیم پہ کیا تھا تو میڈیم لو کر دیں گے تھوڑا سا اور اس میں ڈالیں گے ایک ڈیر ٹیبل سپون تیل یہ ڈال کے اور اس طرح سے پھیلا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب یہ ہم روٹی ڈال دیں گے پیزا کی دیکھیں 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 ہے اب آپ جو ہیں ایسے نیچے سے یہ پیک کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح دیکھیں خوبصورت سا براؤن کلر آگیا ہے تب پلٹ دیں گے اور اگر آپ کا نہیں آیا کسی وجہ سے تب آپ جو ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تو چلے اس کو پلٹتے ہیں تھوڑا سا اس پر آئی ڈریزل کریں گے آراؤنڈ دو ٹی سپون کے آسپاس اور اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا زبردستہ ہو گیا اب چولے کو کر دیں گے لو سا تھوڑا سا ہائی میڈیم اور لو کے درمیان اور اس پر ہم ڈالیں گے پیزا ساوس پیزا ساوس کی ریسیپی میں نے بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو میں اس کا لنگیاں دیتی ہوں آپ دیکھئے گا اور اگر ادر وائز ریڈی میٹ یوز کرنا ہو تو ریڈی میٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ریڈی میٹ بھی نہیں کرنا اور بنانا بھی نہیں ہے تب آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میٹو کو بول کر کے پیوری کر لیں تھوڑا سا کیچپ وغیرہ ڈال کے سپائیس ڈال کے بنا لیں وہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آدھا کپ لیا تھا اور یہ میں نے ڈال دیا اس میں ساوس آپ پہ اگر آپ چاہے تو کم ڈالیں اور چاہے تو زیادہ ڈال لیں اچھا اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ ساری چیزیں روم ٹیمپریچر ہوگی تو وہ بیٹر ہے اس سے کیا ہوگا کہ چیز ہماری جلدی ملٹ ہوگی تو یہ جیسے فریج کا نہیں تھا میں نے باہر رکھ دیا تھا چیز بھی اسی طرح ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 بلینڈ چیز ہے یہ تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں یہ تقریباً میں نے ڈال دیئے چاہ ٹیبل سپون یا تھوڑی سی موڈزریلا اور پروولون ہے یہ بھی چھ ٹیبل سپون میں نے لیا تو تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں چیز بھی آپ پر ہے اگر آپ چاہے تو زیادہ ڈال دیں چاہے تو کم ڈال دیں اور یہاں دیکھیں کچھ ہمارے پاس ویجیٹیبلز رکھی جس میں بیل پیپر ہے ہالو پینوز ہے تھوڑی زیتون ہے یعنی آلوز تھوڑی ریڈ پیاز ہے تھوڑا تھوڑا جو آپ کے گھر پر موجود ہو ڈال دیں دیکھیں میں تھوڑا سا بکھیر دوں گی اس طرح سے تھوڑے سی ڈال دیتے ہیں بیل پیپر تھوڑے سی ہالو پینوز ڈال دیتے ہیں تھوڑے سی ہالو پینوز ڈال دیتے ہیں اچھا دیکھیں سب ٹاپنگ ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈال دی اب ہم کیا کریں گے یہ چیز ڈال دیں گے جو بچی بھی ہے نا اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہرپس وغیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن پیزا ساوس پہ سکتے ہیں ساری چیز ہوتی ہے تو اب ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں تو چلے یہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم کور کرتے ہیں اور اب چولے کو ہم تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں بالکل لو رکھا تھا نا لو کے آس پاس اسے تھوڑا سا تیز کر دیا ہے تو چلے ملتے ہیں پانچ منٹ پر دیکھیں چھ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ چھوٹا والا سپیچلا اس سے ہم یوں کر کے پیک کر دیکھتے ہیں تو دیکھا خوبصورت کلر اور چیز ملٹڈ آپ کو ایسا کرنا ہے تو چولہ بن کر دیں گے تو چلے نکالتے ہیں خوشبوے خطرناک آ رہی ہے کوئی کہہ سکتا ہے اتنا جٹ پٹ پیزا بن سکتا ہے وہ بھی اتنا کلر فل اتنا یمی اتنا نرم چلے اب کارتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لگ کیا سا رہا ہے ہم آئی ہیں کچھ لوگوں کو چھوٹے پیسس پسند ہے کچھ کو بڑے تو میں کیا کرتی ہوں کچھ بڑے رکھتی ہوں کچھ چھوٹے رکھتی ہوں تو یہ اس کو میں دو کروں گی اور اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے موسیقی 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 یقین نہیں آتا کہ اس قدر فاسٹ ہم نے چولے پہ بنایا ہے بینہ ہیسٹ کے یہ آپ لوگ کے لئے موسیقی 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 گرم میں نے پیزا کبھی گرم نہیں کھایا آپ لوگ کی محبتوں کی ہاتھیں کھا رہی ہوں دیکھیں تو آپ لوگ جلدی لے جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں آپ لوگ کی فرمائش میں نے پوری کی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پہ لوٹ کے آؤں گی خطرناک ریسپی کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی